پولیس اور عوام ترطیب و بیشکش و بیتا ہے ہم انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور نصر بھی یہ ہے کہ قوانین کی پابندی کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے جانمال کو اور دوسروں کی جانمال کو بھی محفوظ بنائیں گے آج کے پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وزارت داخلہ کے ایک اہم ادارے کے اوفیسر میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہیں فرسٹ لیفٹرنس سلمان محمد المضاحقہ جن کا تعلق ہے کرمنل انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ سے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم آئی کا ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے اور تمام جو جرائم کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں وہ اسی ادارے کے ذریعے سے اور بڑی خدمات ہیں ہم ان سے مختلف امور پر بات کریں گے اور ان کے جو مشورے ہیں انشاءاللہ ان پر ہم عمل کریں گے اور اپرشانیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کریں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوگا يساعدني انا رحبا بسیادة الملازم اول سلمان محمد المضاحكة ضابط في ادارہ البحث الجنائی بوزارت داخلية القطرية مرحبا سیادة الملازم في ادارہ الرضو اللہ رحبا بک اخوی عبید واشکر غنات او اداعت تفزیون غطر على الاتاحة الفرصح يا مرحبا بک يا مرحبا بک نورت الستوديو سیادة الملازم وان شاءاللہ ان شاءاللہ بيكون اللقاء مفيد وممتع في نفس الوقت للسادہ المستمعین سیادة الملازم سلمان ملازم اول سلمان محمد المضاحكة لو في بدایت اللقاء تعرجنا على بعض الطرق اللي قد تتعرض لبعض الناس للسرقة من خلال ركوبهم في الباصة وفي النقل العام يعني حاليا ندري ان هناك القيود خففت والنقل العام بدأ يشتغل على مدار الاسبوع فاكيد يعني المستمعین كثير منهم يستخدمون هذه الوسائل سوان كان مدرو سوان كان الحافلات سیادة فايعني طريقة تعرض ركاب الباص للسرقة وكيفية التصدي لمثل هذه الطرق وجایين على قصر الحالم ايه نعم ان شاءاللہ ان شاءاللہ اخويا عبيد ذایت الحديثي قبل لا دخل في موضوع الباصات والسرقات تفضل اخي قالبية الخاصة المقيمين خنقول نعم او الزوار ما بيعرفون شنو دارة البحث الجناعي واختصاصات البحث الجناعي اذا سمحت لي تفضل اتكلم عن ادارة نعم احسنت احسنت زاكاللہ اخي ترجم حق ال ان شاءاللہ ادارة البحث الجناعي تم انشاءها في سنة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠� ابا شکوہ حق جهہ امنی ادارت امن الشمال ادارت امن العاصمہ شا کوه سرقہ نعم ابا خرم حقام جائیں حقام جسولی طว��� Yourself خرمق تک با ابا خرمائgar وحقام جائیں آمان یں لامان تصاریح الذہب من اختصاصات البحث الجنای تصاریح السكراب من اختصاصات البحث الجنای السكراب تقصد السكراب السیارات ها بھی ای نوع من السكراب ای نوع من السكراب مثلا في شخص يبیشتری سكراب کمیه کمیه کبیر ایشایی کن من عن طریق البحث الجنای اہا ای نعم طیب طیب زاک اللہ خیلی ترجم و بعدين برجع لک سوال جو تھا اس پر ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹرین فرسٹ لیفٹرین سلمان محمد مضاح کا انہوں نے کہا کہ اس سوال کے ذواب تو میں ذرا بعد میں دوں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ادارہ ہے کمیرل انویسٹگیشن دیپارٹمنٹ یہ ہے کیا اور یہ اس کا کام کاج کیا ہے اور سوال میرا ان سے تو یہ تھا کہ چونکہ آج کل اب کوویڈ نائنٹین کی جو رسٹکشنز ہیں وہ کافی ان میں نرمی کی جا رہی ہے مرحلہ وار تو اب چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ چاہے وہ میٹرو چاہے وہ بسز ہوں وہ چالو ہو چکے ہیں اور پورے ہفتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے جب عام دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت سے سادہ لوگ جو ہیں وہ ان پبلک ٹرانسپورٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے دوران ان کا کبھی پرس غائب ہو جاتا تھا کبھی اور کوئی خیمتی چیز تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ میرا سوال تھا جس کا وہ جواب ضرور دیں گے لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے ادارے کے تعارف میں کہا کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ سن دوہزار ایک میں اس موجودہ شکل میں یہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے یہ ایک سیکشن ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مکمل ادارہ ہے اور بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہیں وہ انویسٹیگیشن تلاش اور ثبوت کو جمع کرنا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ ایک کوئی کمپلینٹ ہے چاہے وہ فرض کریں کہ شمال کی پولیس اسٹیشن میں کی گئی ہے یا کیپٹر پولیس اسٹیشن میں یا کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں یہ کمپلینٹ کی گئی کہ چوری ہو گئی ہے اب وہ چوری کس نے کی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ان کا جو ادارہ ہے لیپٹرن سلمان محمد مضاہکہ نے کہا کہ یہی ہمارا اصل کام ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں تلاش اپنی شروع کرتے ہیں کہ جس کا کچھ ہتا پتہ نہیں ہوتا اور ہم اس کے تمام جو شوائد ہیں تمام جو ثبوت ہیں وہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے جو کیمرے ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم اپنے استعمال میں لے کر کے آتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مزید جو ہمارے ذمہ داریوں میں وہ یہ ہے کہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کو روکنا ان کو پکڑنا اور یہ جو کلچر الحمدلہ یہاں قطر میں اب نہیں ہے نا کے برابر کبھی کبار کچھ لوگ مل جاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ایسے لوگ کی آپ بھی حوصلہ شکنی کیجئے یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو چیریٹی کے ادارے وہاں پہ جا سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جیسے سونا ہیں سونا آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کا کوئی بل نہیں ہے تو آپ جائیں گے بیچنے کے لیے تو سونار آپ سے کہے گا کہ وہ اس کا بل لے کے کیا ہو بل نہیں ہے اب اس کے لیے آپ کو ایک پرمٹ لینا پڑے گا ایک لیٹر ایک نارمل سا جو کہ ان کے ادارے سے ملتا ہے وہ آپ لے کر کے پھر اس کو آپ بیچ سکتے ہیں چاہے وہ سونا کتنا ہی زیادہ ہو اسی طرح انہوں نے کہا کہ سکراب کی جتنی میں قسمیں ہیں جو سکراب چیزیں چاہے وہ گاڑیاں ہوں چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں تو وہ تمام جو پرانا مال ہے اگر آپ وہ لے جانا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو ان دمام صورتوں میں جو اس کے لیے جو ضروری پرمٹ ہے وہ اسی ادارے سے ملتا ہے کرمنل انویسٹیکشن اپارٹمنٹ سے سیادت الملازم سلمان محمد الگضا حکیہ انت ذکرت لنا ہمیں بعض الاختصاصات لادارة البحث الجنای هلو هناك اختصاصات اخرى تريد ان تتکلم بھیها انت فضل اتفضل اتفضل عن طريق برنامج مقرآن حاليا انت فضل سلمانت فلاصل بحث الجنای في بعض الاشخاص يحب يتواصل مع ادارة البحث الجنای بشكل مثل ما تقول سري تام او ما يبی يعنی حد يسمع عنا او حد يدري عنا انه هو من اشعر البحث الجنای بالمعلومات مثلا عن وقوع سريق عن وقوع مثلا اشخاص مشتبه فيهم مجرد فتح او تنزیل برنامج مطراش فيه خدمه في مطراش اسمها تواصل معنا يكتب اللی في خاطره ويكتب الكلام اللی يعنی يبیه ويحدد المكان والتاریخ والوقت مثلا او الشخص المشتبه فيه ویرسلها عن طریق برنامج مطراش فورا بمجرد وصول المعلومة هذی راح تقوم الاداره كامل واجبها نعم نعم فعلا های خدمه ممتازه و جدا يعنی تشکرون عليه ایک آخری جو پوائنٹ اس حوالے سے انہوں نے جس کا اضافہ کیا ہمارے مہمان فرسل افترنس سلمان محمد مضاحقانه وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کوئی شکایت کرنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں ہم تک کوئی اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنا بھی خوف ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام کہیں پر نہ آئے اور کوئی کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ شکایت کس نے کی ہے ہر ایک کے اپنے کنسنز ہوتے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ مطراش ٹو کا آپ استعمال کریں مطراش ٹو کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ بہت ساری تمام سرفسز اسی کی ہیں اس پر بھی ہم اس پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے تو مطراش ٹو کے ذریعے سے آپ کوئی بھی شکایت کسی بھی جرم کی اطلاع کسی بھی شک شبے کی اطلاع آپ دے سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا جو کہ ہوگا کانٹیکٹ ایس یا تواصل ماننا عربی میں اس میں آپ جائیں جس ادارے کو آپ مخاطب کرنا چاہیں اس ادارے کو آپ سیلیکٹ کریں اور جو باکس ہوگا اس میں آپ جو تفصیل ہے پوری وہ آپ اس میں لگ دیں اور اس کے بعد اس کو بھیج دیں اس پہ کاروائی ہوگی اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا یا کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ آپ نے بتایا تھا تو یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کو نہ کوئی کال کرنی ہے نہ کسی آفیس میں جانا ہے نہ کسی سے ملاقات کرنی ہے صرف جو جرم ہے اس کی اطلاع آپ دے دیں مطراش ٹو کا استعمال کرتے ہوئے اور اس میں دماؤں تفصیلات جو مطلوب ہیں وہ آپ لکھتے ہیں سیادہ المرازم والسلمان محمد المضاح کے ضابط فیدارة البحث الجنائی نرجع الى سوالنا اللی طرحتها عليك فيما يتعلق بطریقہ تعرض رکاب الباس للسرقة رکاب الباس وخنقول المترو نعم خنقول كمان معاهم تكاسی اللي بنزیم نعم والاوجو اللہ علحم السرقات هذی غليلہ جدا ارحم لها ما في ايه ولكن السرقات نوعين بتكون فيها امم یهی اسمها سرقات النشل النشل او الفقدان اوكي النشل طریقتها ان شخص يكون خلفك في باس مثلا او في مترو امم يسحب منك الهاتف مثلا من جيبك يسحب مثلا بطریقة ما المحفظ اللي في جيبك امم وعندنا الفقدان امم وهذی هي الكثير عندنا حاليا الفقدان كيف مثلا انت قاعد في المترو امم في جوالك تستخدمها قمت حطيتها على الكرسي اللي جنبك امم وصلت المكان لتبغيه نسيت الجوال نسيت المحفظة وطرعت صح وهذي غالبيتها امم فانصح الاخوان امم سواء مواطنين سواء مقيمين عدم خاصة من يستخدم الباصات وخاصة من يستخدم الليموزيد عدم استخدام الجيب الخلفي اممم غالبية السرقات تكون من الجيب الخلفي امم 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 الناس مع بعض محشورين ايه فالعدد كبير جدا يكون في الباص امم فتلقى الشخص نفسه يدخل يده في جيب الشخص المشروض بالذات في الايام القادمة يعني حالين هناك تباعد لا الحين 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 الحمد لله الكورونا هذه الحمد لله خطر سبحان الله الكورونا حتى يقضت على هذه الظاهرة ايه سبحان الله سبحان الله بسبب التباعد والقوانين اللي في قاتل ربضاغة النافعة ربضاغة النافعة سبحان الله صح صح صحيح فا اوكي تمام واذا عندك نقاط اخرى ونصار اخرى حول هذا الموضوع فناخذ منك ان شاء الله بعد هالترجمة جو سوال تھا اب هو یہ ہے جو ببليل ترانسپورٹ کو استعمال کرتا لوگ لون کو بعض دفعا نقصار جاتا پیسة غائب ہو جائیں موبائل غائب ان کا پرس غائب ہو جائے والٹ غائب ہو جائے تو یہ جو یا اور کوئی قیمتی چیز تو اس بارے میں کیا کہنا تھا یا وہ کیا مشورہ دیں گے تو فرس لیفٹرین سلمان محمد البداحہ کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں پبللک ترانسپورٹ کو استعمال کرتے ہو جواب کا کوئی نقصان ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہاتھ صاف کر جائے جس کو ہم جیب کو طرح بھی کہتے ہیں یا یہ کہ ہاتھ صاف کرنا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ کا پرس غائب ہو گیا یا کوئی اور قیمتی چیز جو آپ کے پاس تھی وہ غائب ہو گئی اور اس کا جو آسان سا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ آپ جو ہے میٹرو میں ہیں یا کسی بس میں ہیں آپ کے پیچھے والا جو شخص ہے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نے خاص طور پر اپنا جو موبائل ہے یا اپنا جو والٹ ہے یا اور کوئی قیمتی چیز اگر آپ نے اپنے پینٹ کے پیچھے والی جیب میں رکھی ہوئی ہے تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی وہ کام کیا ہے جرم انجام دیا ہے اس نے آپ کے اس جیب سے آپ کی بے دھیانی میں یا بھیڑ کی وجہ سے یا جلدبازی کی وجہ سے وہ نکال دیا ہے تو یہ انہوں نے یہاں پر یہ مشورہ دیا کہ میرا یہ مشورہ ہوگا تمام لوگوں سے کہ آپ یہ جو اپنا موبائل ہے یا اپنی جو قیمتی اور چیزیں اس کو اپنی پیچھے والی جیب میں تو بالکل بھی نہ رکھیں پینٹ کے جو پیچھے والی جیب سامنے رکھیں آپ تاکہ وہ آپ زیادہ جو ہیں چوکرنا رہیں ہشیہ رہیں دوسری جو صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں چیزوں کو چاہے وہ لیموزین ہو چاہے وہ بس ہو چاہے وہ میٹرو ہو آپ موبائل استعمال کر رہے تھے آپ نے بغل والی کوئی سے رکھ دیا اس کے بعد آپ جلدی میں اٹھے نکل گئے یا اور کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں تھی کہ دفعام ہاتھ نماز چھوٹا بیگ ہوتا ہے لیپ ٹاپ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہم رکھتے ہیں مول گئے چلے گئے تو یہ ایسا ممکن ہے اور وہ آپ وہاں پر بھول دیں تو اب یہ دونوں صورتوں میں ایک صورت میں جو آپ بھول جاتے ہیں تو زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو جن کو ملتا ہے تو وہ اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا سیکیورٹی کے حوالے کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کل انہوں نے کہا کہ یہ جو کرونا کے وجہ سے جو حالات ہیں اور ایک جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم لوگ خیال لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حالانکہ ایک تکلیف ہمیں اس وائرس کی وجہ سے ہوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا بہت سارے فائدے ایک فائدہ یہ ہے کہ اب لوگ اتنے قریب ہی نہیں آ پاتے کہ کسی جیب سے کچھ نکال سکیں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی نقصاندے چیز ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی کوئی فائدہ ہم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ برامد کر دیتا ہے طیب هذا یعنی اذا واحد من خلفك و انتا احاطت شيء في الجیب الخلفي لكن هل يعنی هناك طرق اخرى مثلا النشل وغیرہ لانا سمعت ان مثلا بعض الناس جون عندك وواحد يعنی يمكن يجی و يصطمك مثلا يدعمك والثانی يجی كأنه هو يحاول انه يساعدك لكن بتكون يعنی عضالة اصابة فعلا يعنی نعم هذه صارت يعنی بكثرة في فتره من فترات تقریبا ممکن اقول لك قبل سنه تقریبا هادي الامور صارت بكثرة ولكن مش في السيارات هادي تكون في المناطق مثلا المغتظب للسکان يعنی خنقلك مثال عليها اللي في الصناعیه مهم وخاصة ما بين الممرات المظلمه مهم يعنی مثلا تمشی لحالك وطالع من بنك غالبیتن يكون طالعین من بنك مهم فانا سبب حمل الاشخاص هادي المبالغ النقدية انا مستغرب يعنی معنی 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 کتر من النصائح واثل فلا تشل معاك مبالغ النقدية مالا تاعی يعنی قالبیتن حنی المحلات التجاریه مهم تقدر تستخدم فيها البطاقه البنكیه مهم فا اشی صیر الشخص مثلا يروح بنك يكون مثلا اشخاص مهم مراغبینا مثلا الضعاف النفوس هدولا مهم مراغبینا فانتظرونه بس لان ماء يетخلى مثلا ممار ضیق او ممار مثل ما تقول مظلم مهم فاشی سوا طریقه يعنی سريعه مثل ما تقول يسكب عليه الكوفی مثلا بالغلط يرمی عليه ماء بالغلط فيقوم وهو النبی ساعده يعنی مثلا يمسح يمسح هدولاد و airline بید والید الثانی بطریقہ سریعہ یا اخذ المحفاظہ یا اخذ المبالغ النغدیہ و الہاتف یہ طبعا تكون خارج الباس ما تكون في الاماكن العام مہادی مثل ما تقول صناعیہ منطقہ الاسوار میرا جو ان سے سوال تھا وہ یہ کہ سوالے سے مزید جو سورتیں ہو سکتی ہیں کسی کے مال پہ ہاتھ ساف کرنے کی تو اس کی جو مختلف شکلیں بن سکتی ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور ایک شکل یہ سامنے آئی کہ جیسے اور یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہے جہاں پہ خاص طور پر انہوں نے صناعیہ کا تذکرہ کیا کہ جہاں پہ کوئی چھوٹی جگہ ہے وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں بھیڑ بھاڑ ہے اور اس میں کوئی شخص فرض کہنا ہے بینک سے پیسے لے کے نکلا ایٹی ایم سے پیسے نکال کے لے کے نکلا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں اس کی جیب میں پیسے ہیں سب کو پتا ہے تو اب وہ لوگ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے عادتیں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ یہاں پہ مختلف جگہ سے آتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے سے کہ یہ جا رہا ہے بینک میں ایٹی ایم میں وہاں سے پیسے نکال کے لائیا ہے اب آگے تھوڑا سا پتا چلا کہ وہاں پہ لائٹ تھوڑی سی کم ہے تو اب یہ ان کا ایک طریقہ جو واردات کو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے آپ سے ٹکرا جائے گا کوئی ان میں سے ایک آ کے ٹکرائے گا اب اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا یا اس کے ہاتھ میں چائے ہوگی یا کوئی کافی ہے اس ٹائب کی کوئی چیز اور وہ آپ کے کپڑوں پر گر جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ فوراں ایک دم سوری سوری اور آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کے کپڑے ساف کرنے کی کوشش کرے گا وغیرے وغیرے لیکن اسی دوران جب آپ جو ہے اس چائے پانی کافی وہ جو آپ کے کپڑوں پر لگ گئی ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ اس کی کوشش ہوگی یا اس کے کسی ساتھی کی کہ وہ آپ کی جیب سے وہ جو پیسے ہیں یا وہ جو آپ کا پرس ہے اس کو نکال لے گا یا آپ کا موبائل ہے اس کو نکال لے گا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ تقریباً تمام جو مارکٹس ہیں تمام جو دکانے ہیں وہ آپ سے کارڈ کے ذریعے سے آپ کو سامان دے رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ نقد پیسے لے کے چلتے ہی کیوں آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ استعمال کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے محفوظ رہ سکے اور انہوں نے کہا کہ آج کل اس طرح کے الحمدللہ اور یہ بات پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں قطر میں یہ واقعات نہیں ہوتے ہیں لیکن بارحال ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور یہ ایسے مشورہ ہیں کہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے کام والے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ الحمدللہ یہاں قطر میں جو اس طرح کے جرائم کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی کام ہے اور دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں قطر کا شمار ہوتا ہے لیکن بارحال بارحال ہمیں ہوشیار تو رہنا ہی ہیں اہنا کہ یعنی سورہ اخری سیارت الملازم سلمان محمد المضاحک ضابط فیدات البحث الجنائی یعنی مثلا السیارات اللی يوقفونها فی اه الاماكن العامة فا احیانا واحد يوقف سیارته ویتجع فیلقا ان بعض الاشياء مفقودة فی اه السیاره فکیف ممكن ان نتفادئ مثل هذی البقاعد ومثل هذی صور هذی ظاهرہ انتشرت حتی فلاوانه الاخیره بكثرة نعم وخاصة عند اخواننا المقيمين اه يعنی مثل ما تقول الاسیویین خنقول اه الظایرہ هذی لما تسئله هو يبلغ الحیل يزال خیل بلغ اول بول وملتزم بالذجرات وبلغ تسع 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 انا سیارتي مسروقة اه لما تحضر عنده اه وتسئله تقول لها السیارة وين كانت واقفة مثلا اه يقول انا يا اخی وقفت عند السوبر ماركت ونزلت بس باخذ لي غرض بسیط ورجعت ما حصلت السیارة سیارة نفسها ما حصل السیارة ما حصل اه تسئله تقول يعني تخلي السیارة ومفتاحها فيها واغراضك فيها و تنزل ما يصير هذی الكلام يعني انت تعتبر حتی انت مخالف اصلا في هذی النقطه اه انت مهمل في هالموضوع تعتبر فيقول لك يا اخی اه احن اشا اقول لك يعني ما تقول يكسبك بكلمة يقول لك يا اخي انا صار لعشرین سنه في قطر اه ولا عمري انسرکت انا بيتي مفتوح اه من عشرین سنه بيتي ما ما سكرت مفتاحها الحين انسرق بسیارة المشكلة هذی للسرقات اه بعد نرجع نقول من الكورونا بتقول لي كيف من الكورونا اه اخي ازاهم الله خير لوزارة التربية والتعليم عطوا عيالنا الاطفال يعني اجازات اه فقاموا الياهال وين يتمشونا الحين بين الدكاكيين وبين السوبر ماركت ياهال بيشوف له سيارة وبعض الياهال احن يسرقونه ببهاتهم سياراتهم يقحص بيها ويستعرض بيها يعني من تقول سرع عشد اي استعرض ويردها له اه فهي يلقالها مفتاح سيارة جاهز وبترول جاهز المقصد تلقاه هدفه مش مال هدفه سرقة لا هدفه انا بس ابقى استمتع بهالسيارة فدائما سبحان الله هالسيارات نلقاهها في منطقة ثانية يعني قريبة من المكان السرقة الا ما قل ودل يعني نقدر نقول مثلا في بعض السيارات اللي مثلا اللي اصحبها مهملين مثلا اللي فلوس فيها مثل ما تقول صارت السيارة تجوري محفظة فيها شيكات فيها مبالغ نغدية فيها مستندات يعني انه اخر السرقات اللي مرت علي اخر السرقات اللي مرت علي في منطقة الوسيل مهم 150 الف لا حوالي لا خوة الله سألنش راعيها يا افلان الفلوس هذي من متى قال والله تقريبا من ثلاث شهور محطوطة في السيارة 150 قال يا اخي انت في قطر يا اخي يا اخي وقتر زين بلاد الامن والامان نعم الحمد لله بس لكن مبلح الدرجة تعامل سيارت مثلا خزنة لا ويسير الكلام هذا فسبحان الله يوم بحثنا في الموضوع هذا طرأ صاحبه ركب معاه وقعد يسوله بلاي يقوله تدري انا والله عندي 150 الف السيارة من متى لا حوالي اخي والله قطر بلد الامن والامان وشرقه صاحبه لا حوالي طبعا طعنة يعني قد تجيك من اقرب الناس من اقرب الناس سبحانه وواحد لازم يكون منتبه میرا جو ان سے جو سوال تھا وہ ایک اور طرح کی چوری کے بارے میں تھا اور وہ یہ تھا کہ گاڑیاں جو لوگ ہم سبھی کئی دفعہ جلدی میں ہوتے ہیں کئی بھی گاڑی کھڑی کی جہاں میں خالی جگر نظر آئی اور ہم چلے گئے کبھی واپس آئے پتا چلا کہ اس میں کچھ ہمارے قیمتی سامان تھا پیسے تھے کچھ اور چیزیں تھی اور وہ نہیں ہیں غائب ہیں یہ جو صورتحال ہے کہ کھڑی گاڑیوں سے چوری یا کھڑی گاڑیاں ہی چوری ان نے کہا کہ یہ چیز واقعیتا ہم نے دیکھی ہے اور ایسا ہوا ہے ہو جاتا ہے اور ان نے کہا کہ کچھ واقعات کبھی انہوں نے ذکرہ کیا کہ مثال کے دور پر ان نے کہا کہ ہمارے جو ایشین جو ہمارے جو لوگ ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں اور بڑی بڑے تعریفی انداز میں انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے اور سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ سادگی میں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں سادگی بھی اچھائی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ سادگی اچھائی نہیں ہوتی ہے تو ان کہا کہ وہ اب وہ ٹیپل نائن پہ کال کرتا ہے اور اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ گاڑی تمہاری کہاں کھڑی تھی تو کہتا ہے بس میں نے یہاں پہ گاڑی روڑ پہ کھڑی کی تھی یا دکان کے سامنے کھڑی کی تھی مارکٹ کے سامنے اور میں بس اندر گیا تھا کچھ سامان لانے کے لیے واپس آیا تو دیکھا گاڑی نہیں ہے اب بھائی آپ انہوں نے کہا سلمان محمد مطاقہ نے کہ آپ تو مطلب یہ ایک لاپروا ٹھہرے آپ تو خود ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی گاڑی سے اترو گاڑی بند کرو گاڑی کو صحیح جگہ پار کرو اس کے بعد آپ اندر جاؤ آپ نے گاڑی کھلی چھوڑ دی آپ نے چابی گاڑی میں ہی رہنے دی اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ آپ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں تو جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو جواب ہمیں ملتا ہے کہ بھئی میں تو اتنے سال سے بیس سال سے پندرہ سال سے پچاس سال سے قطر میں میرا گھر کھلا رہتا ہے میں نے آج تک تالہ نہیں لگایا میری گاڑی کھلی رہتی ہے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی وہ بھائی ٹھیک ہے چوری نہیں ہوئی ہم جانتے ہیں کہ الحمدلہ قطر میں سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہوشیار تو رہنا ہے ہمیں جو ایسا دھڑی ہے کہ اپنی چیزوں کو یوں ہی روڈ پہ کھلا چھوڑ دینا ہے اچھا پھر یہ کہ جو اس طرح جو گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں گزشتہ دنوں میں مطلب یہ کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کا ایک اور سبب انہوں نے ایک دوار پھر سے کورونا کو بتایا دیکھیں کورونا پہلے سبب بنا تھا کہ لوگ دور دور رہتے ہیں تو جیب سے کوئی نکال نہیں پا رہا چیزیں لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ غائب ہو رہی ہیں اب وہ گاڑیاں کیسے غائب ہو رہی ہیں ان کہا کہ کورونا کے ویسے بہت ساری چیزیں بند ہیں بہت ساری جگہوں پر جو خاص کے جو ٹینیجرز ہیں وہ جانی سکتے ہیں اب وہ گھوم رہے ہیں اب گھومتے گھومتے اب ان کو نظر آئی کہ کوئی گاڑی ہے سٹارٹ بھی ہے چابی بھی لگی ہوئی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی ریڈی ہے بس وہ لے کے چل پڑھتے ہیں اب ان کا مقصد چوری کرنا نہیں ہوتا ہے ان کا مقصد بس بھئی چونکہ گاڑی میں پٹرول بی اچھا بھی لگیا چلو چلاو جب تک چلتی اس اور اکثر انہوں نے کہا فرسٹ ریفٹنس سرمان محمد المضاہکان کہ اس طرح کی جو گاڑی ہیں اکثر ہمیں قریبی جو دوسرا ایریا ہے دوسرا علاقہ ہے اس میں ہمیں مل جاتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کو یہ موقع نہ دیتے ہیں اچھا اس کے لئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں ہی پیسے رکھے رہتے ہیں گاڑی میں ہی بہت سارے ڈاکومنٹس قیمتی رکھتے ہیں قیمتی چیزیں گاڑی میں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے آپ جو ہیں یہ چیزیں گاڑی میں نہیں رکھ سکتے گاڑی ہے یا آپ کی کوئی تجوری نہیں ہے اور ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے خود جو جس کی تفتیش کی جو کہ لوسیل علاقے میں ایریے میں ان کے پاس ایک اطلاع آئی کہ گاڑی سے پیسے گم ہو گئے اور جب اس کی تحقیق کی پوچھا تو پتا چلا کہ بھئی ڈیر لاکھ ریال گاڑی میں تھے اور مزید پوچھا تو پتا چلا کہ پچھلے تین مہینوں سے گاڑی میں ہی ڈیر لاکھ ریال پڑے ہوئے تھے اب یہ تو کلیر مطلب لا پروائی ہے نا ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی سب کچھ ہے لیکن یہ تو کسی کو زبردستی دعوت دے رہے ہیں کہ مرم پر پیسے ہیں اور جب مزید جب تحقیق ہوئی کہ یہ پیسے گئے کہاں چھرائے کس نے تو پتا چلا انہی کے کسی دوست نے جس کو انہوں نے دوستی میں بتا دیا تھا کہ میری گاڑی میں ڈیر لاکھ ریال پڑے ہوئے ہیں اسی نے وہ پیسے نکال لیے تھے تو بھائی ٹھیک ہے سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے امن امان ہے الحمدللہ یہاں پہ جرائم کا ریشو جو ہے وہ پوائنٹ زیرو مطلب ٹو یا اس سے بھی کم ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمیں بھی تو اپنا کچھ خیال رکھنا ہے نا ہمیں بھی تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے نا کسی کا بھی دل کبھی بھی کیا پتا اللہ جانتا ہے اللہ الوطن الامیر اللہ الوطن الامیر اللہ الوطن الامیر اللہ الوطن الامیر موسیقی موسیقی اللہ الوطن الامیر ایک بار پھر سے کہوں گا خوش شامدیت پروگرام آپ سنویں پولیس اور عوام میرا نام ہے عبی طاہر اور یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہر منڈے کو رات آٹھ بجے سے نو بجے تک وزارت داخلہ ایم آئی کے آفیسرز جن کا تعلق مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے وہ اس پروگرام میں ساتھ موجود ہوتے ہیں اور جو ان ڈپارٹمنٹس کے جو کام کاج ہیں جو کام کاج کا طریقہ ہے ان کی جو سیروزز ہیں ان کے جو مشورنیں ہیں وہ تمام اس پروگرام میں ان کو شامل کیا جاتا ہے آج میں ساتھ کے ان انویسکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں فلس لیپٹن سلمان محمد المضاحقہ اور ان سے ہماری کتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اب جو میں ان سے جو اگلا جو سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو اور مجھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا موبائل پہ میسج کے ذریعے سے ایمو پر ووٹس اپ پر اور کسی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ کبھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا انام نکلا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی لوٹری نکلی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ چن لیا گیا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ سی ای ڈی نے آپ کا نمبر بند کر دیا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے جو ہے وہ سہلاب آ گیا ہے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے وغیرہ 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 یہ تمام ساری جو صورتیں ہیں اب اس سے کیسے بجا جا سکتا ہے اور اگر اس طرح کا کوئی میسیج آپ کو آتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کے جواب کا صحیح طریقہ کیا ہے سیادت الملازمہ والسلمان محمد المضاحق ضابط فیدات البحث الجنائی النصب والاحتیال الالیکٹرونی یعنی ہوا قضیہ معروفہ لیکن سوال بکن ہوا کیفہ ممکن ان نتصدی لها یعنی مثلًا بتجینی رساله اس ام اس انا خلاص انت بطاقه البنكیه تم ايقافها او او رباحت والموصل هو البحث الجنائی او رباحت امائتين اهل او رباحت امائتين اهل او انا مسكین وانا عندي كذا وعندي كذا وابغي يعنی فمثل هذی الحالات شو اللہ الطريقہ المناسبة لرد عليهم ولا ما نرد عليهم ولا نبلغكم ولا شون اه اولا اشكر الاخوان في جرام اقتصادیه اللي قایم به هالحمله نعم للقافض على المحتالین في هالامور هذی مهم والتوعویه اللي قایمين فيها نعم والله الحمد الفتره الاخیرہ انخفضت هالامور ذی لكن ما زالت ما زالت موجوده فمن الطرق اللي مستخدمه حالیًا اللي حالیًا منتشره اللي يجیك مثلاً مسج على الواتساب انا والله من البلد فلانی انا محتاج انا كذا كذا ویرسل لك رابط هالرابط مجرد فتحك له هاكر لك الدنيا كلها في الجوال ولو مثلاً بيدخل لك على السوشال ميديا او التواصل الاجتماعی مثلاً خنقول الانستجرام يدخل لك على الانستجرام منتحل مثلاً صفت شخص ثانی من اصحابك مثلاً او من الاهل بيقول لك مثلاً مالله اي ها يا أخي انا سويت مثلاً غروب غروب عمل اي صحر نبغي نضيفك كم رقم تلفونك ا ، انسانی قرن کرےangs ہے earnskeeper اس قرر المقار رسل ای رسول itis رسول بگی ide رسول 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 cas رسول بگ بگب ذو واستر رابط ہے جوار کتے اور شمس ای orی اوری آپ نے کہا پیچھے جوارک کتے ، ساکر دنیا انصح لئے ہیں اولا معای اکھوان ، وقتی کن نقول اینا استقرام ای اچی استقرام ای اینا استقرام لگے سکرہ دیارے مقلق محقش کریں ای محقش تید خیرد ای الواتساب پیچھے لا ترد لا تریح باک انتا ہے اینا نیسی محقش اینا نیسی محقش پہلے to ڈاکے ہیں. iscernible대 transformation میں ڈاکے لے میں ڈاکے اور واستے ڈاکے سوڑے ٹھے-ڈاکے اور ڈاکے 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 بحلو لك الموضوع کامل ان شاء الله. صح. هو الوقت هو الشيء اول عنصر المهم في الموضوع. نعم. كل ما يعني طال الوقت كل ما يكون ايه. نعم. خلك دائما. صح. فهذه اه فيه نقاط ان شاء الله راح ندخل فيها عن الوقت والمهم شون تبلغ وشون هذي ان شاء الله النقاط الجاية ان شاء الله راح نتناقش فيها. طيب. اه جو سوال تا بواب نسونا اه بانی مبضا جواب سلمان محمد مضاحقہ نے وہ یہ دیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو جو یہاں پر جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے ان کا اس کا ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہاں پر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس طرح کے دھوکے بازوں کو پکڑنے کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں وہ باراور ثابت ہوئی ہیں رنگ لائی ہیں اور یہاں پر قطر میں الحمدللہ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت کم ہو گئی اور آپ نے بھی محسوس کی ہوگا کہ پہلے دن میں کوئی ایک آدھ میسیج جو ایسا آ ہی جاتا تھا جب آپ کا جو ہے وہ کبھی جو اے ٹی ایم کارڈ بلوک ہو رہا ہے کبھی آپ کا انام نکل رہا ہے کبھی کچھ اور ہو رہا ہے تو یہ ہوتا تھا اور اب الحمدللہ نہیں ہے کم از کم پچھلے ایک دو مہینوں سے تین مہینوں سے مجھے تو کوئی اس طرح کا میسی نہیں آئے پہلے آتے تھے اچھا پھر یہ ہے کہ اس حوالے سے اویڈنس پہ بھی کافی کام کیا گیا ہے اور وہ بھی جو کوششیں رنگ لائیں ہیں اور یہاں پہ صورتحال ختم ہوں گی لیکن پھر بھی موجود ہے طریقہ بدل رہا ہے اب وہ کرتے کے آئے ہیں کہ بہت سارے طریقے ہیں مثال کے طور پر آپ انسٹا کر یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی اور جو سوشل میڈیا جو ویب سائٹس ہیں یا جو نیٹورکنگ سائٹس ہیں ٹویٹر ہے فیس بک ہے یا آپ کا انسٹا ہے یا اور کوئی بھی ہے تو اس میں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو میسیج کرتا ہے اور اس نے جو فوٹو لگایا ہوگا وہ آپ کے کسی اپنے کا ہوگا کسی دوست کا ہوگا کسی جاننے والے کا ہوگا نام بھی وہی ہوگا بزار دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ وہی آدمی ہے اور وہ آپ سے کہے گا گیار وہ تمہارا جو نمبر ہے مجھ سے وہ کہیں کھو گیا ہے تو پلیز اپنا نمبر دو تاکہ ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں اس میں تمہیں ہم آہ تمہیں اس میں ایڈ کریں اب آپ سوچو گے یار یہ بندہ تو جو ہے یہ تو ہمارے دوست ہے جاننے والا ہے رشتدار ہے آپ اپنے نمبر بھیج دیتے ہیں اب وہ نمبر جیسے ہی اس کو ملتا ہے وہ آپ کو ویٹس اپ پہ ایک لنک بھیجتا ہے کہ یہ جو گروپ ہم نے بنایا ہے یہ اس کا لنک ہے تو تم ایسا کرو کہ اس کو اوپن کرو تاکہ ہمارے گروپ میں آ جاؤ شامل ہو جاؤ اب جیسے اب اگر آپ نے اس لنک اوپن کر لیا تو ہو گیا کام اور پھر جو جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوگی تو اس طرح کے جو میسیجز آپ کو سوشل میڈیا پہ آئیں ان باکس میں پلیز پلیز آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہو رہا ہے اور فیک آئی ڈیز بنتی ہیں بنائی جا رہی ہیں اس سے آپ ہو شیئر رہیں اس کا ایک حال انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی آپ کا جو جو اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ آپ اس کو سیکریٹ رکھیں لوک رکھیں آپ کے جو اپنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان کو ہی شامل کریں باقی عام دنیا کے لیے اس کو بند رکھیں تاکہ کوئی آپ کو میسیجی نہ بھیج سکے ووٹس اپ پر اگر اس طرح کے کوئی بھی لنک آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کو جواب نہ دیں اوپن نہ کریں لیکن اگر آپ نے اس طرح کے کسی بھی لنک کو اوپن کر لیا ہے تو اب آپ دیر نہ کریں ٹرپل نائن پہ کال کریں وہ آپ کو سائبر کرائم والوں کو ریفر کر دیں گے ان سے آپ بات کریں یا یہ کہ آپ خود دوحیل میں ان کا آفیس مان جائیں اور جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کی تفصیل بتائیں تاکہ جلد سے جلد اور انشاءاللہ ایک سے دو گھنٹے میں یا جتنے جلد بھی ہو سکے گا وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ آہ کوئی دھوکہ کیا ہے ان کو پکڑ لیں گے پکڑنے کی کوشش کی جائے گی تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائیں الہین سیادت الملازم محمد سلمان انت آہ آہ او سلمان محمد yا زیان محمد سبحان Allah سلمان انت راح انت الآن zajت الانتحال אלکترونی شخص بجیک ويقول لك مثلا انا من الادارة البلانية اوہ يعانی ان كان سوان ادارة مدنية او ادارة мир دائمًا يقولicide اب Corona بعد ذا والمختصر لها ایسا ای دی ای ای دی انا من سی ای دی و خلی نیو فتشک و اولا اشی ها دی ففی ها دی الحالة ماذا يجب علینا؟ اولا چا خلی نا اقول لکھ مثال نعم قبل لا اقول لکھ ما هو الاجراء او شی نعم وهذی واقعه صحیحه نعم و فتره الاخیره صارت بكثره نعم خلی نا اكون صریح معاک نعم اه وخاصتا الاشخاص اللی اه بینصادون فی هل امور هذی او مثلا بینلعب او بیحتال عليهم دائما الاشخاص الاسیویین الحديثین فی قطر حديث تلقاه جديد ومبعارف مثلا الاجراءات ومبعارف لا الاجراء بسیط جدا ای شخص شغال فی وزاره الداخلیه سواء ضابط سواء فرد سواء مدنی سواء عسکری سواء ای سواء تكون عنده بطاقه عسكریه احنی مثال يا عبد انت مثلا فی السوق شاک شخص اخ فنقل ضابط عسکری مهم لو سمحت السلام عليكم وعليكم السلام ارخى بید نعم لو سمحت البطاقه الشخصیه انت هنا لکه الحق تسرس اوال واحد لو سمحت من معای تسرا من حقك اه يعنی اجیك شخص من الشارع کدو Щرک ويگر لگو لا وزی مدني مشکلہ زی مدني فهتسرس تقول لبطاقه کیا توانگ موسیقی مہم بطاقہ العسكریہ ہی ناکہ اوامر من ای عسکریہ لازم تكون بطاقہ العسكریہ معا مہم لازم تكون موجوده معای مہم تشوف تطمن مہم تشوف تطمن على طول اطلب بطاقہ العسكریہ مہم تمام اول اجران اطلب البطاقہ العسكریہ من حقق قلنا لو سمحت من معای اسئلہ انت انت كم مواطن رفض مان لا تعطی لا تعطی ای حاجہ هذه اول نقطہ مہم ثانی نقطه عندك نقطه ثانی يعنی کرجل حسکری وهدی اللی صایر عندنا والاحتيال الشخصیه سببها فقط الحصول على المال شلون مثل يقول لکتو والله عطنی لبطاقه وانت کمسکین مثلا مبعار الاجرات تعطنی لبطاقه فانتو اردی طلحت للمحفظه هو لما يشوف المحفظه مليانه وفيها لفلوس يقوم يسحب منك المحفظه عطنی لسنک یقوم هو يطلع اللیسن بنفسه اے یقوم يطلع البطاقات الثانية بنفسه یعطيك البطاقه بيدك محفظ اللیم الحین في يده یعطيك البطاقه لا حطب جیبك الحركة المشهورة عندهم شی سوی یقط احد البطاقات عالارض یقوك یاخی شل بطاقتك زین انت شو سوی؟ بدنع صاح تاخد لباب یقوم ياخد جزء من المبلغ اے مش كامل لا ما ياخده كامل لانا خلابک دخل کامل خاص دخل ايام فنسان لانا اے اخد جزء من المبلغ يحطه جیبه و يعطيك البوك روح امورك طيبة توکل عالله صح جب العام بات کرہ تا جو بندہ جو اے اپ وزاہر کرتا ہے انجساق اونلائن جو بتائ رہا ہوتا ہے وہبندا کوئی این否نتا ہے ظاہر کچھ ہو کر رہا ہوتا ہے تو ایسی حقیقت میں بھی اس طرح کے بندے آپ کو مل سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی میں جو ہے وزاعت داخلہ کے فنائے ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوں یا آفیسر ہوں یا کچھ بھی ہوں اور اس نے ہو سکتا ہے عربی ڈریس پہنا ہو عربی اچھی بول رہا ہو سب کچھ ہو اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے اب آپ اپنا آئی ڈی دنکھائیں اب اس میں یہاں پر فرس لیفٹرین سلمان محمد المضاہ کا نے یہ وضاعت کی کہ جو نئے لوگ جو آتے ہیں جن کو قطر کے جو قوانین ہیں ان کا پورے طور پر علم نہیں ہوتا ہے اور جب آدمی نئے آتا ہے کہیں پر تو تھوڑا سا اس کے اندر ایک طرح کا خوف بھی ہوتا ہے یا احتیاط کہیے کہ زیادہ ہوتی تو کوئی بھی جب اس کو یہ کہے گا کہ آپ مجھے اپنا آئی ڈی دیں یا مجھے میں پولیس کا آدمی ہوں یا فلان سیکیٹری ڈیپارٹمنٹ سے ہوں تو وہ احتراماں وہ نکال کے دے دیتا ہے لیکن یہ غلط ہے جو یہاں پہ جو قانون ہے اور جو ہم سے جو ہمیں جو ہدایات ہیں سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے آئی ڈی مانگتا ہے اور وہ سیبل ڈریس میں ہیں وہ پولیس والے ڈریس میں نہیں ہیں وہ پولیس کی گاڑی نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ ہے تو کوئی بھی جو ایم آئی کا بندہ ہوگا چاہے وہ کوئی آفیسر ہو چاہے وہ کوئی عام بندہ ہو کوئی مطلب کانسٹیبل ہو اس کے پاس ایک فوجی آئی ڈی ضرور ہے ایک پولیس والا آئی ڈی ضرور ہوتا ہے تو جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں فلان ڈپارٹمنٹ کا ہوں اور مجھے آپ اپنا آئی ڈی دکھائیں تو آپ کا یہ حق ہے قانونی حق ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ ہیں کون آپ پہلے اپنا تعرف تو کرائیں آپ مجھے بتائیں اپنا آئی ڈی دکھائیں اگر وہ آئی ڈی دکھاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو ساتھ تعاون کریں اگر وہ آئی ڈی نہیں دکھاتا ہے تو بھلے سے وہ غصہ ہو وہ جو مرضی کرے آپ کو اس کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کرنا ہے یہی قانون ہے اور پھر اس کا انہوں نے طریقہ مزید واضح کیا کہ وہ کرتا یوں ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنا آئی ڈی نکالا یا نکالنے کے لیے آپ نے آئی ڈی دینے کے لیے اپنا والٹ نکالا جیب سے تو اس کی نظر پڑ جاتی ہے کہ آپ کے پرس میں بٹوے میں پیسے ہیں نہیں ہیں کتنے پیسے ہیں اگر پیسے زیادہ ہوئے تو اب اس کے ظاہر ہے کہ اس کے تو پھر تو مطلبی ہے کہ بن آئی نا اس کی تو پھر تو چاندی کیا کہتے ہیں چاندی چاندی ہوگی اب وہ کیا کرے گا کہ آپ سے فوراں جھپٹ لے گا پرس اور کہے گا لاؤ ادھر میں دیکھتا ہوں اور وہ کہے گا چلو لائسنس کا ہے وہ فلانا کارڈ کا ہے فلانا کارڈ کا ہے کچھ بھی کوئی بہانے سے اور اس دوران آپ کے بٹوے کا کوئی کارڈ یا کوئی اہم چیز یا کوئی پیپر نیچے گرا دے گا اور آپ سے کہے گا اٹھاؤ اس کو یہ کچھ گر گیا ہے تو جیسے ہی آپ نیچے جھکیں گے اٹھانے کے لیے تو وہ جو پیسے ہیں نا آپ کے پرس میں اس میں سے کچھ پیسے وہ نکال لے گا پورے نہیں نکال لے گا تاکہ پتہ نہیں چلے اور واپس آپ کو وہ اتنے پیسے جیم میں رکھے یا ہاتھ میں رکھے واپس پرس آپ کو پکڑا دے گا کہ بھائی کوئی بات نہیں تمہارے سب ٹھیک ہے چلو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ جو سرودحال ہے کم ہو یا زیادہ ہو یہ ایک الک بات ہے لیکن یہ کہ اس کو ہشار ہے نہ بہت ضروری ہے تاکہ کسی کو کوئی کوئی کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو نہ آپ کو نہ مجھے نہ کسی اور کو ٹھیک ہے جی تو اس کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے الحین سیادت الملازم سلوان محمد المضاحر کا ضابط في ادارت البحث الجنائی بوزارت داخلیہ القطریہ یعنی ننتقل الى محور اخر بما ان الوقت المتباقی قليل فننتقل الى افراد الامن في مجال تامین المجمعات السكنية والمراكز التجاریہ والمولات وغیرها فهل عندك نصیحہ خاصة لانا کثیر من الناس اللی يشترون كحراس امن في الدولا يستمعون لنا اولا اشکرهم صراحة افراد الامن هم جزء لا يتجزء من وزاره الداخلیه اكی صراحة الفضل لله وثم لأفراد الامن قالبیت یعنی اشکل لکم انتو تقول اقدر اقول لکم 50% من البلاغات المكتشفه مهم كان بفضل الله ثم فضل رجال الامن هذولا بھی في المجمعات السكنية والمراكز التجاریه والمولات مهم والله الحمد لفتره الاخیره مع اقتراب بطوط قاس العالم نعم كانت هناك اصلا دورات تدريبية مهم وكان هناك تعاون كبیر بين وزاره الداخلیه ورجال الامن لشركات الخاصه هذی نعم ففيه اصلا تواصل مباشر نعم بانه ممکن اللی اسمعنی بيعرف بيعرف من خاصل المناطق الشمالیه ماشا الله اه لكن في قل قليله لمحتاج مثل ما تقول تدريب بسیط ان شاء الله نعم فانا بعطیهم كامثلہ واقعیه نعم لرجال امن فظل الله عن طريقهم توصلنه للجناه نعم فمثال على سبيل المثال احد رجال الامن مهم اه لاحظ له فتره في آخر اللیل مهم سیاره غریبه واقفه بالغرب من المجمع السكنی مهم فقام من يعنى من حرصه على المكان اللی هو فيه مهم قام سجل رغم السیاره مهم وسجل التاریخ وسجل الوقت مهم طبعا ما شاف شي مهم بس سجل مهم انه كمعلومه للعلم هذه مهم فبعد يومين او ثلاثة ايام مهم من المكان نفسه والتسجيل هذا مهم صارت سرقة مهم في منزل لمقيم مقيم في غطر مهم المقيم هذه رجع بعد ثلاثة ايام لغطر كان مسافر خارج البلد مهم فيوم رجع لقى البيت مثل ما تقول مكسور مهم و سرقين منا ذهاب و سرقين منا امور كثيرة مهم فاقعدنا نبحث 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 ما يعني ما تقول ما توصلنا لأي خيط يكشف الجريمة هادي مهم سبحان الله و أثناء مرورنا على هالمجمع لقينا سيكورتي مهم سألنا كذا 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 الموضوع هذا قال والله نعم بالفعل مهم أنا قبل ثلاثة ايام اشتبهتي بسيارة وسجلت رغمها ماشاء الله أي والله فسبحان الله من هال الرغم وهالتسجيل سبحان الله توصلنا للجناة وتم القبض عليهم الله وكل شيء فالله فأهم نصيح نصيحة أخ نصيحة أخ أي سيكورتي شيء مريب لازم مثلا يكون عندها دفتر مذكرة الجوال يسجل أي ملاحظة مثلا شخص دخل يخي يسجل بياناته شخص طلع سجل بياناته خل عندك دفتر مرجع دائما كنا ننصحهم ونقول لهم في هالكلام هذا السيارات لما تدخل ولما تجي سجل دخول خروج شخص بيسكن لازم تكون عندك بياناته خاصة المجمعات السكنية بعض المجمعات يأجر وهذا يسكن ما ياخذ حتى بيانات أو مثلا ياخذ بيانات أحد السكان مثلا لهم أربع وخمسة ياخذ واحد منهم والباقي ما ياخذ بياناتهم لا ياخذ بياناتهم كلهم خل عندك المعلومات كاملة لا سمح الله عقل التأجير عقل التأجير حق أي حاجة دام منك مسؤول عن المجمع السكني خذ عندك المراكز التجارية نفس الطريقة ياخي لازم تكون كاميرات متوفرة و لازم تكون كاميرات محتر مجمعات السكنية المراكز التجارية المولات حاليا في قطع قالبية المراكز التجارية الحمد لله الكاميرات بس الحراس اللهم نعلم يعني كل منتبهين للكاميرات الشغال نعم نعم تمام میرا جو سوال تھا وہ یہ جو ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ماشاءاللہ سے جو ہمیں نظر آتے هر جگہ نظر آتے ماشاءاللہ سے کسی بھی بلڈنگ میں آپ جائیں یا یہاں پر ہمارے اگر کیو ایم سی میں اندر آپ آئیں گے تو یہاں پر بھی پولیس کے ساتھ ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بچارے صبح سے شام تک بہت محنت کے ساتھ بہت ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اسی طرح سے وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے چاہے وہ مالز ہوں اور چاہے وہ بینک ہوں چاہے وہ اور جو رہائشی جو کمپلیکس ہیں جو ریزینچل کمپلیکسز جو بڑے بڑے ہیں ہر جگہ ہر جگہ وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو میرا ان سے جو میرے مہمان ہیں لیفٹرین سلمان ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ لوگ جو ہمیں سنتے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیا مشورہ دینا چاہیں گے تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد جو دوسرے نمبر میں جو چیز آتی ہے وہ ان افراد کی بیداری ہے یہ جو افراد جو پرائیوٹ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے کہیے کہ تقریباً پچاس فیصد جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں جو ریپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں کسی طرح کی جرائم کی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً پچاس فیصد تو ان کی مدد سے اور ان کی ہشیاری کی وجہ سے وہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں اور یہ ان کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا رول ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے وزارت داخلہ کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کا ایک حصہ ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایویرنس پروگرام بہت سارے ٹریننگ پروگرام اور کورسز ہم کروا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو اس وقت سن رہے ہوں گے مجھے خاص طور پر جو شمال کے علاقے سے اس علاقے میں جو لوگ ہیں تو وہ شاید مجھے پہچانے بھی کیونکہ ہم اس طرح کے جو پروگرامیں کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں ایک مثال انہوں نے دی کہ جو ایک سیکیورٹی گارڈ کہیے کہ اس کی جو ایک چھٹی حص تھی یا اس کے جو ذمہ داری کا حساس تھا اس کی وجہ سے ایک بڑا ایک مسئلہ ایک گتھی سلج گئی اور وہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر جس ریزیڈنشل کمپلیکسمنٹ کی ڈیوٹی تھی اس کے قریب انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی وہاں پہ کھڑی ہے جو ایک عجیب سا ہونے لگا کہ یہاں پہ گاڑی کیا کر رہی ہے کیوں ہیں تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ڈیٹ نوٹ کر لی ٹائم نوٹ کر لیا اور بس بات ختم ہو گئی آئے گئی ہو گئی اس کے بعد ایکسپیٹریٹس جو ہم لوگ ہیں مطلب ہماری جیسا کوئی بندہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی لگے جب تفتیش کرنے اور تحقیق کرنے اور اس میں ساری چیزیں جمع کرنے کہ کوئی سرہ ہمیں مل نہیں رہا تھا اور گھر میں کافی کچھ جو اس کا سونا یا اس کے قیمتی چیز کافی کچھ جو ہے وہ نکال لیا گیا تھا دروازہ توڑ کر کے کیونکہ وہ بندہ تین چار دن پانچ دن کے لیے کہیں گیا ہوا تھا چھوٹی پہ تھا اب ایسے میں پوچھتے 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 اتفاق سے وہی شخص جو وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ جو تھا اس سے ملغات ہوتی ہے اس نے کہا کہ ہاں دو چار دن پہلے میں نے ایسی گاڑی یہاں پہ دیکھی تھی یہ اس کا نمبر ہے یہاں پہ کھڑی تھی یا بغیرہ بغیرہ تو اس شخص کی اس ذمہ داری کی بدولت جب مزید تحقیق ہوئی اور اس گاڑی والے کا پیچھا کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو مجرم جو تھے اس چوری کے ان تک پہنچ گئے پولیس والے اور اس مسئلے کو حل کر لیا گیا اور اس سامان برامت کر لیا گیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو سیکیورٹی گارڈ سے ماشاءاللہ جو جب یہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے جو مہمان ہیں سلمان انہوں نے بڑی تعریف کی اور کہا اور یہ گزارش بھی کی کہ آپ جو ہیں ان چیزوں کا خیال لکھیں کوئی بھی جو چیز اجنبی کوئی انسان نظر آئے کوئی گاڑی نظر آئے آپ اس کو نوٹ کریں کوئی آنے جانے والا ہے اس کا ریکارڈ نوٹ کریں کب آیا کب گیا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ جیسے آپ قرائے پر کوئی گھر دیتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر ضرورت پر دیتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ کے باس ساری چیزیں موجود ہوں تفضل سیاتھ الملازم اول سلمان محمد المضاہکہ معا لنا تقریبا دقیق تین بالاضافہ تکمیل هذا الجواب ایضا اینہ او المراکز الشرطہ القریب للمشتکی هل هي الجهہ الصحیحہ لفتح بلاد لأی قضیہ او یعنی هنالک جهات اخری مختصہ بخصوص اولا خلی نقول مراکز الشرطہ نعم مراکز الشرطہ حالی التعليمات من الامن العام نعم یزاهم الله خیر لو انت ساكن في مدینه خليفه تقدر تفتح بلاد في امن الشمات في امن الشمات تقدر تفتح بلاد ای اقرب مركز لک تقدر تفتح فيه بلاد خلاص لو حتی الاختصاص مش اختصاصهم راح يتحول الملف والقضیه للادار الامنی یعنی ای اقرب مركز لک تقدر تروح لک اوکی لا تتعب نفسک اوکی تمام ها اول شی بخصوص الاله دی لكن بما انما ما قلنا لاربع دقائق اقل او اقل اا عندي نصیحة نصیحة بسیطة للاقوان سواء مواطنین سواء مقيمین اا وخاصتا انا حیم مع اا الاجازات نعم واعتقد الكل تطاعمت تطاعمت این اا اكی الحمدلله فالكلمة طاعم فالقالبیت ها هدفه من السفر تره الالقالبیت اللی تطاعم يبقی سافر او يبقی حجز لفندق صح فنصیحة اخویه نعم اخی بخصوص اللی مثلا عنده بیت عنده ممتلکات في بیته اا قبل اللی سافر اول شی امن البيت امن ممتلکاته اا اذا عنده خزنه يتاکد من مارا سلمان سکتے ہیں کیمرے ضرور لگائیں اور ان کو وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ کا گھر واپسانے پر محفوظ ملے اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور امام کے آج کے حلقے سے اپنے مذبان و بیتاہر کو اجازت دیجئے ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا فی امان اللہ